جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یہ بجن آپ نے ضرور سنا ہوگا اور یہ اتر پردیش ویدان صبح چناؤں میں اتنا بجا اتنا بجا کہ لوگوں کو لگا کہ بی جے پی اس بجن کو لے کر آئی ہے دراصل اس بجن کے گائک کا نام ہے کنہیہ مطل جو کہ اب کانگریس میں جانے والے ہیں جو یہاں اس بجن کو لکھنے اور گانے والے کنہیہ مطل اب کانگریس پارٹی جوائن کرنے والے ہیں اور اس بات کو سن کر ہر کوئی حیران ہے جبکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا تھا زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا تھا کہ کنہیہ مطل بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کام کرتے ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کے سنبند ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کے ریتی نیتی ان کی وچاروں سے وہ پرباوت ہیں لیکن اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو حیران کر رہی ہے حالانکہ راجنیتی میں کوئی کسی کا پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا ہے کئی بڑے نتاؤں کے موزے ہم نے یہ بھی سنائے لیکن اس وقت جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ کنہیہ مطل حریانہ میں آنے والے ویدان سبح چناؤں میں اپنی کچھ بھومی کا تلاش رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا من کانگریس سے جڑ گیا ہے اور کانگریس پارٹی کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں چونکہ چندگڑ سے وہ آتے ہیں اور اب بھجن گاین میں ان کا کافی نام ہے اور اس پرٹیکولر بھجن جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور بھگوا لے رہیں گے اس طرح کے لیرکس والا یہ جو بھجن ہے اتر پردیش میں چناؤ کے دوران بہت سنا گیا تھا اور اس بھجن کو سن کر زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا تھا یہی محسوس کرتے تھے کہ یہ بی جے پی کے ہی کوئی ویکتی ہے یا ان کی وچاردھارہ سے پرباوت کوئی شخص ہے جبکہ اس پورے معاملے کو لے کر جب کنیہ مطل سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں یا بی جے پی کے دوران یہ پرچارت کیا گیا کہ ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے کانگریس پارٹی سے ان کا من جڑ رہا ہے اور یہ بات تب چرچہ میں آئی جب چار ستمبر کو انہوں نے وینیش فوگارٹ کی راحل گانڈی کے ساتھ جو فوٹو پوسٹ کی گئی تھی اس کو ری پوسٹ کرتے ہوئے اس پر شبکامنائیں اور بدھائیاں دی اس کے بعد جب لوگوں کے بیچ میں اس کی چرچہ شروع ہوئی اور اس بارے میں تھوڑی سجاج پرتال کی گئی تو بات چیت ہوئی کنیہ سے کنیہ مطل نے اس بارے میں بہت سپشٹ کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ جانا چاڑتے ہیں ان کا من کانگریس پارٹی سے جڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ کنیہ مطل کافی سمیسے بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض چل رہے تھے چونکہ وہ چاہتے تھے کہ چناوی میدان میں بھارتی جنتہ پارٹی انہیں بطور جن پرتنیدھی کے امیدوار کے طور پر اتارے ہو رہے ہیں چناو لڑنے کا موقع دے ٹکٹ دے لیکن ٹکٹ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہ ملنے پر ان کے مند میں کہیں کوئی فاس تھی لیکن اب وہ فاس دور ہو گئی ہے چونکہ اب وہ کانگریس کے نزدیک جا رہے ہیں کنیہ مطل کے کانگریس جوائن کرنے کے کیا پربھاؤ بھارتی جنتہ پارٹی پر پڑیں گے اس کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے والا بھجن جو ہے وہ کنیہ مطل نے گایا ہے اور اب وہ اس بارے میں کھل کر بول بھی رہے ہیں کہ بی جے پی نے اس گانے کو بہت استعمال کیا اور بی جے پی نے اس گانے کو استعمال کرنے کے بعد اس کا لاب بھی لیا اب کنیہ مطل کے کانگریس پارٹی جوائن کرنے سے ہریانہ ویدھان سبا چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جھٹکا لگ سکتا ہے چونکہ کنیہ جانا مانا چہرہ ہے اور کانگریس پارٹی جس کے پاس کہ ہریانہ میں ہڈا پتا پتر کے علاوہ کوئی بڑا کوئی ایسا چرچت چہرہ نہیں جو جات ووٹ بینک کے علاوہ دوسرے ووٹ بینک پر نظر رکھ سکے یا ووٹ بینک کو اپنی اور آکرشت کر سکے اس لئے کنیہ مطل کا کانگریس پارٹی جوائن کرنا کانگریس پارٹی کے راجنیتک ہٹ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے یہ بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبح اور ویدان سبح چناؤ میں بیتے اتر پردیش میں جو ویدان سبح چناؤ ہوئے تھے اور اس کے پہلے لگاتار کنیہ مطل بھجن گائن کرتے رہے ہیں اور اس گیت کے بھجن گائن کے فیلڈ میں وہ بہت لمبے سمیسے ہیں جبکہ اس پرٹیکولر بھجن کے بعد چرچہ میں آنے کے بعد سے وہ کافی چرچت ہوئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی منچوں سے یہ بھجن گایا یا بجایا بھی جاتا رہا ہے اور یہ بھجن اتنا ہٹ ہوا تھا کہ تیس ملین سے زیادہ لوگوں نے اس بھجن کو دیکھا تھا حالانکہ بھجن گائن کا راجنیتی میں آنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جس کا نام جوڑا جاتا رہا ہو وہ اب کانگریس پارٹی میں جا رہا ہے بڑی دلچسپ سی ایک گھٹنا ہے اس بارے میں اور ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آ ہوا اور کیا کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں کھنیہ مطل کے بارے میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فرم پر میں کنیہ مطل کے ساتھ باتشیت کروں یا آپ بی جے پی کانگریس کو لگنے والے جھٹکے اور ہونے والے فائدے کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا